اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اگرچہ میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ انسان کا اندر اگر صاف ہو کلیر ہو سفید ہو تو وہ سب سے بہتر چیز ہے لیکن کیا کریں بہت سارے لوگ مارکیٹس میں جاتے ہیں کچھ ایسی کریمیں لینے کے لیے تاکہ ان کے جو چہری کی جلد ہے وہ ترو تازہ لگے اور وہ گوری چٹی لگے لیکن اس ویڈیو میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ آپ بجائے ایسی کریموں پر پیسہ خرچ کرنے کے اور ظاہر بازکات ان کے مزر اس رات بھی آتے ہیں تو ان کا سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قدرتی طور پر کچھ ایسی خوراکیں ہوتی ہیں جو کھائیں بھی اور اپنے چہرے کی جو جلد ہے اس کے اوپر لگائیں بھی جس کے نتیجے میں آپ کے چہرے کی جو جلد ہوتی ہے جو رنگت سفید ہو جائے گی آپ کے چہرے کی جلد جو ہے وہ ترو تازہ ہو جائے گی اس کے اوپر گلو آ جائے گا اس کے اندر زندگی سے بھرپور اثرات آ جائیں گے تو اس طرح کی خوراکوں کو کھانے اور لگانے کا بہت فائدہ ہے تو یہ کہ کر کے چلیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں ایسی ہی کھانے والی چیزوں کی تو دوستو ایسی پہلی جو بڑی زبردست چیز ہے وہ ہے سٹرابری سٹرابری آپ کو پتا ہے کہ بڑی بڑا اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر وائٹیمن سی بہت زیادہ ہوتا ہے اب جو وائٹیمن سی ہوتا ہے وہ آپ کی جلد جو ہوتی ہے اس کے لیے اس کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کالیجن کی جو پیدائش ہوتی ہے یا پروڈکشن ہوتی ہے آپ کی سکن کے اندر اس کو بڑھاوا دیتا ہے اب جو کالیجن جب زیادہ بنے گی یعنی آپ نے سٹرابری کا استعمال کیا اس کے اندر وائٹیمن سی ہے اس وائٹیمن سی کی وجہ سے کالیجن بڑھی ہے اور اس کالیجن کی وجہ سے رنگت جو ہے وہ سفید ہوتی ہے چہرے کی جو جلد ہے وہ ترہو تازہ ہو جاتی ہے اور اس میں جو الاسٹیسٹی یعنی آپ کی جو بڑھتی عمر کے ساتھ جو جھوریاں یا ان کے اثرات ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں استعمال کیسے کرنی ہوتی ہے اس کو سٹرابری لیں اور اس کو میش کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں کوکو پاڈر ہوتا ہے بڑا مشہور ہے آپ کو بتا ہے کوکو پاڈر کے ساتھ ساتھ آپ ہنی شہد جو ہے اس کو بھی تھوڑا مکس کریں ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اس کا ایک پیسٹ بن جائے گا اس کو چہرے پہ لگائیں کچھ دیر تک کے لیے لگا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو جب واش کر لیں تو اس کے جو تمام مفید اثرات جو میں آپ کو بتا چکاں وہ آپ کو مل جائیں گے جی واہ جی واہ جو اگلی چیز ہے اس کا نام ہے انڈا ایگ موسم بھی ہے اور اب یقیناً آپ ڈیلی کھاتے ہوں گے دوستو پتا ہے آپ کو کہ انڈے کے اندر امائنو ایسیڈز بھی ہوتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں کیا کرتی ہیں کہ آپ کی جو سکین ہوتی ہے اس کے جو سیل میمبرینز ہوتے ہیں ان کی گروت یا فضائش میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے آپ انڈا کھا بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں لگانے کا کیا طریقہ ہے انڈے کو ایک انڈا لیں اس کو اچھے طریقے سے پھینٹیں جب وہ اس میں سفیدی آ جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اس کو بہت تیزی سے پھینٹتے ہیں تو اس کے اندر ایک جو چمچ ہے آپ نے لیمن جیوس ہوتا ہے یہ جو لیمو ہے ایک چمچ اس کا جیوس ڈال دیں اور ایک ہی چمچ جو ہے آپ نے اس میں شہر ڈال دینا ہے اب یہ جو بن چکا ہے مرکب اس کو آپ اپنے جلد کی جو چہرے کی جلد ہے اس کے پر لگائیں پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اس کو دھو دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آپ کی چہرے کی جلد کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے کتنی آپ کی جو چہرے کی جلد ہے وہ ترو تازہ اور سفید ہو جاتی ہے دوستو جو اگلی چیز ہے وہ ہے پائن ایپل پائن ایپل جو ہے آپ کو مل جاتا ہے مارکیٹس میں آپ کھاتے بھی رہتے ہوں گے اس کے اندر نہ صرف یہ کہ وائٹمین سی ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر کچھ ایسے انزائمز بھی ہوتے ہیں جو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جو لائنیں آپ کے چہرے پر بنتی ہیں جو آپ کی جو چہرے کی جلد لٹکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ریورس کرتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ چہرے پر جو نمائی اثرات ہوتے ہیں عمر کے ساتھ جو دانے بنتے ہیں سپورٹس بنتے ہیں جو دھبے بنتے ہیں تو ان تمام پر جو ہے ان کو یہ زائل کرتی ہے اب پائن ایپل کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں پائن ایپل کو آپ ڈائریکلی اپنے چہرے کے اوپر رب کر سکتے ہیں جہاں جہاں پر اس کے اثرات ہیں اور ایک دفعہ جب آپ رب کر چکے ہوں تو اس کے بعد ایک نیم گرم پانی ہلکا سا گرم پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے چہرے کو دھولیں اور اس کے بعد اپنے چہرے پر موائسٹرائزر کریم بہت ساری ملتی ہیں تو کوئی بھی وہ لگا لیں جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے چہرے کی طرح تازگی میں بہت اضافہ ہوگا اور بڑتی عمر کے جو اثرات آپ کے چہرے پر نظر آتے ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے دوستو جو سورج کی شوائیں ہوتی ہیں ان کے اندر الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ اور جو گردو گبار ہوتا ہے جب یہ آپ کی سکین کے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ کی سکین کو یہ خراب کرتا ہے ظاہر ہے کہ جو چہرے کی سکین ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ جو برے اثرات زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں لیکن جو لیمن ہوتا ہے جو لیمون ہوتا ہے اس کے اندر دو اہم چیزیں ہیں جو آپ کو اس قسم کے کسی بھی نقصان سے بچاتی ہیں ایک ہے اس کے اندر وائٹیمن سی سب کو پتا ہے کہ لیمن جو ہے وہ وائٹیمن سی کا بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے اور اسی طرح سے بہت سارے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس بھی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک پانی کا گلاس لیں اس کے اندر لیمون نچوڑیں اور اس کو پی جائیں ایک تو یہ طریقہ ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک لیمون کو دو حصوں میں یا چار حصوں میں کٹیں اور ہر حصے کو آپ آہستہ آہستہ اپنے جو چہرے کی جلد ہے اس کے اوپر رب کر دیں کچھ دیر کے لیے تو اس سے بھی آپ کو وہ تمام فائدہ ملیں گے جو لیمون پانی میں ڈال کے یا لیمون پانی بڑا مشہور ہوتا ہے دوستو آپ پیتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے کی جلد کے لیے بہت اہم چیز ہے دوستو بہت دفعہ کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کے جو چہرے کی جلد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ یعنی گلو کر رہی ہوتی ہے بڑی ریڈینٹ ہوتی ہے یعنی ان میں سے بہت زیادہ تروتازگی جھلگتی ہے تو ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں برائٹ لائٹ اینڈ ٹائٹ کہ وہ لوگ ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو ایک بات بتائیں گے کہ وہ یا تو لیمون زیادہ کھاتے ہیں یا لیمون سے بنا ہوا ہے ایک مخصوص قسم کا پیسٹ لگاتے ہیں جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ برائٹ لائٹ اینڈ ٹائٹ کا کونسپٹ یہ ہے جو جب آپ ٹومیٹوز کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی وائٹیمن سی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ وائٹیمن سی کالیجن کی جو پروڈکشن ہے آپ کی سکین کے اندر اس کو بڑھاوا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی لٹکی ہوئی اور ڈھلکی ہوئی جو جلد ہوتی ہے اس میں ٹائٹننگ آتی ہے اور برائٹنس آتی ہے اور اسی طرح سے وہ آپ کے چہرے پہ بڑا لائٹ فیل ہوتی ہے آپ کو خود اس کی تروتازگی کے ساتھ ہلکا پن کا احساس ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیسے ہے کہ آپ ایک ٹوماتر لیں اس کو میش کر دیں اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا جو ہلدی پاورڈر ہوتا ہے تو وہ آپ شامل کریں اور ساتھ ہی تھوڑا سا آپ سندل کا ایک پاورڈر ہوتا ہے وہ بھی مارکٹ سے مل جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی شامل کریں ان کو مکس کریں اچھے طریقے سے اور اپنے چہرے پہ لگا لیں اس کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے تو آپ اس کو پانی سے دھو دیں اپنے چہرے کو اور پھر آپ کو یہ برائٹ لائٹ اور ٹائٹ جو آپ کی سکین ہوگی اس کے اثرات نمائع نظر آئیں گے جتنے بھی دوست میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ایک پھل ایسا ہے کہ جو میرا سب سے زیادہ موسٹ فیوریٹ سب سے زیادہ پسندیدہ پھل ہے وہ ہے ایووکایڈوز ان کو سپر فوڈ بھی کہتے ہیں اس پھل کو اس کے اندر بہت کچھ ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے لیکن جو جلد کے لیے سب سے امپورٹن چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے وہ یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرا ہوا ہے تو آپ کی جو چہرے کی جلد ہے اس کو صحت دیتے ہیں یہ طریقہ کیا ہے بڑا آسان طریقہ ہے آپ ایک ایووکایڈو کپھال لیں اس کو آپ میش کر لیں میش کرنے کے بعد ایک برتن میں اس کو ڈالیں اوٹ ہوتا ہے جائے جسے کہتے ہیں اردو میں تو کچھ وہ اس کے اندر ڈالیں اور اس کو آپ مکس کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں وہ پیسٹ آپ نے اپنے چہرے کی جلد پہ لگانا ہے اس کو دس منٹ کے لیے یا پندرہ منٹ کے لیے آپ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ نے گھر میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پانی کا سپری لوگ مارتے ہیں تو آپ چہرے کے اوپر پانی کا سپری ماریں وہ سپری مارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان سے سرکولر موشن میں دس منٹ کے لیے آپ چہرے کو جہاں جہاں پہ آپ نے یہ لگایا تھا پیسٹ اس کو ہلکا سا مساج کریں اور اس کے بعد پانی سے اس کو یعنی دس منٹ کے مساج کے بعد پانی سے اس کو دھولیں اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کے جو بہت نمائیں اثرات اپنی چہرے کی جلد کی صحت کے لیے نظر آئیں گے دوستو اس کے بعد باری آتی ہے گارلک کی یا لیسن کی ہمارے روایتی کھانوں کے اندر لیسن استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ہمارے خون کو صاف کرتا ہے ہمارے خون کے اندر جو فاضل مادے ہوتے ہیں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں یا آپ کے سکن کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں تو کیونکہ جو گارلک ہے اس کے اندر اتنے زیادہ انٹی آکسیڈنٹس ہیں کہ وہ انٹی آکسیڈنٹس آپ کے سکن کو ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں کھانے کا بہت زیادہ فائدہ ہے لیکن آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے کہ آپ گارلک کو ایک پیسٹ بنا سکتے ہیں فیس کے لیے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ تین جو ہیں وہ جنہیں گارلک کلووز کہتے ہیں کہ جب آپ لیسن کو چھیلتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں تو ان تین کو لیں اس کو آپ میش کر لیں پھر ساتھ آپ نے دو بڑے جو چمچ ہوتے ہیں ٹیبل سپون جس کو کہتے ہیں ٹیبل سپون فل وہ آپ نے دہی کے لینے ہیں اور آدھا بڑا جو چمچ ہے وہ آپ نے ہنی یعنی شہد کا لینا ہے ان کو مکس کر کے ایک پیسٹ بنائیں اس پیسٹ کو اپنے چہرے پہ دیکھنے والی ہوگی دوستو آج کل موسم بھی ہے اور بہانہ بھی ہے بہانہ ہے اخروٹ کھانے کا یہ جو والنٹس ہوتے ہیں یہ جو اخروٹ ہوتے ہیں یہ جو ہم کھاتے رہتے ہیں اس کے اندر جو ہے ایک صلاحیت ہے کہ یہ ہماری جو سیل میمبرینز ہیں ان کو بنانے میں بہت کار آمد ہے اور جو جلد ہوتی ہے جب اس کی سیل میمبرین بنتی رہتی ہے تو وہ اس میں نمی رہتی ہے اس میں فلیکسیبلیٹی رہتی ہے اس میں تازگی رہتی ہے اور اس میں آپ کا کھردرہ پن نہیں رہتا ہے آپ کھا بھی سکتے ہیں اخروٹ کو لیکن آپ اس کا ایک پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کا پیسٹ بنانے کا بڑا زبردست ایک طریقہ ہے کہ آپ والنٹ جو ہوتا ہے اس کا پاورڈر لیں گے اور اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہنی یعنی شہل ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے جو ارک کا پانی ہوتا ہے روز وارٹر جس کو کہتے ہیں وہ ان سب کو مکس کرنے اچھے طریقے سے اور مکس کرنے کے بعد آپ پانس سے دس منٹ کے لیے مساج کرتے ہوئے وہ پیسٹ جو ہے اپنے چہرے پہ لگائیں جو آپ نے یہ بنایا تھا اور اس کے بعد بیس منٹ کے لیے آپ اس پیسٹ کو لگا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ نے جو لیوک وارم وارٹر ہوتا ہے یعنی نیم گرم بلکل ہلکا سا گرم پانی کے ساتھ اپنے چہرے کو دھولیں ایک ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد آپ کو نمائیں اثرات نظر آئیں گے اپنی جلد کی صحت کے بارے میں دوستو ایک اچھی صحت کے لیے جہاں پہ وائٹمین سی والی خوراک ضروری ہوتی ہے یا اس کا پیسٹ بنا کے لگانا ضروری ہے اسی طرح سے جو وائٹمین اے ہے وہ بھی بہت ضروری ہے پالک سپینش جو ہے آپ کو پتا ہے پالک ہر جگہ پہ مل جاتا ہے اور اس موسم میں بھی آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا ہے وائٹمین اے جو آپ کی ایک اچھی اور تازہ جہرے کی جو جلد ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کھا سکتے ہیں اس کو اپنی سبزی کی شکل میں بھی لیکن آپ پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں وہ پیسٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو بڑے چائے کے چمچ ہوتے ہیں ٹیبل سپون فول جسے کہتے ہیں پانچ جو ہیں وہ آپ نے پالک کے لینے ہیں دو جو ہیں آپ نے اس میں بیسن یعنی دو بڑے جو چمچ ہوتے ہیں وہ آپ نے بیسن ڈالنا ہے اور تین جو چمچ ہیں بڑے وہ آپ نے دودھ کے ڈالنا ہے اور ون ٹیبل سپون فول جو ہے وہ آپ نے شہد ڈالنا ہے آپ نے اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے ان سب کا اور اس پیسٹ کو آپ نے اپنے چہرے پہ لگانا ہے اور آپ نے تیس منٹ کے لیے یعنی آدھے گھنٹے کے لیے یہ آپ کے چہرے پہ لگا رہے گا اس کے بعد سے آپ اس کو لیوک وارم وارٹر یعنی حلکہ نیم گرم جو پانی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو دھولیں گے اپنے چہرے کو اور کوشش کریں کہ ہفتے میں دو دفعہ یہ عمل دھورائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے جتنے بھی مصبت اثرات ہیں وہ آپ کو اپنے چہرے پہ نظر آئیں گے غیصے تو دوستو ابھی تک جتنے بھی بینے پھلوں کے نام بتائے ہیں یا جو بھی چیز بتائی ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے گھر کے اردگرد کہیں سے بھی بڑی آسانی سے مل جائے گی لیکن سب سے آخر میں جس پھلکہ میں نام بتا رہا ہوں وہ شاید آپ کے ذہن میں بھی نام شہتوت شہتوت یا نونی فروڈ جس کو آپ کہتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی آپ شاید کبھی توجہ بھی نہ دیتے ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دوستو اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو اٹھائیں اور اپنی چہرے کی جلد پہ رب کریں یعنی ملیں یا پھر اپنی جو نیک ہے اس کی جلد پہ ملے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کی چہرے کی جو تروتازگی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا تو ایک چھوٹی سی چیز جو کہ شاید ہر طرف آپ کے پاؤں میں رولتی ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی تمام ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی چہرے کی جلد کے لیے بہت مفید ہیں تو دوستو یہ تھے وہ قدرتی طریقے جن کی مدد سے آپ اپنے چہرے کی جلد میں تروتازگی لاسکتے ہیں اس میں گلو لاسکتے ہیں اس کو فلیکسبل بنا سکتے ہیں بڑتی عمر کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں اور آپ کو مارکیٹ جا کے کریمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ آ جاتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے تو یہ قدرتی ذرائع ہیں آپ کے لیے جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کا جو لنک ہے اس کو شیئر کر دیجئے کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور اگر کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اچھا ایک کمنٹ ضرور کیا کریں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے چینل کو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کھیلنا اطلاع آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں